اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت امیل لسانی یفقہ قولی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے کورس ٹو اشارہ سی پہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں اس میں آپ سب کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیسن امید ہے آپ ریوائز کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہماری کل کیو سی ٹو کی لاسٹ کلاس ہے کیونکہ فائیو ڈی تک ہم نے جانا تھا تو الہمدللہ ہم نے دیکھیں جو سفر شروع کیا تھا وان اے سے تو وہ وان ٹو تھری فور اب فائیو اینڈ پہ پہنچنے والا ہوگے تو صرف شروع ہی کرنا ہوتا ہے اسی لیے ہم وہ سلائیڈ بھی دکھاتے ہیں کہ پہلا سٹیک بھی مشکل ہوتا ہے جب ایک دفعہ آپ انٹر ہو گئے اور تھوڑی سی استقامت دکھائی مشکلات اور پرشانیوں تو ظاہر ہے وہ آئیں گی کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ سیکھیں وہ تو یہی چاہے گا کہ بس جو مشکلیں روز کے چل رہے ہیں کھیل تماشا لگا ہوئے روز کا وہ روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا لگتا ہے روز نیا تماشا ختم ہو جاتا ہے تو وہ یہی اسی میں بس آپ کو لگائی رکھیں وہ تو یہی چاہتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ ٹائم کی قربانی دینی پڑے گی کچھ اپنی سید کی سارا کچھ کوشش میند کرنی پڑے گی آجیں آگے آجیں بشا وہ ساتھ والی پھرا تو آگے چلتے ہیں جی تو الحمدللہ ہمارا سٹارٹ یہاں سے ہوا اور یہ ہم نے الڑی QC1 میں پڑا بھی تھا اس کے بعد پھر یہی سے ہمارا QC2 سٹارٹ ہوا پیچھے لنک بھی ہم نے اس کو کیا اور پھر آگے پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور کال ہماری انشاءاللہ 5 last class ہوگی 5D تو یہ اشارے جو ہیں ابھی آپ کو repeat بھی کروائے عبدالرحمن نے تو 1,2,3,4 اور 5 پہ ہم پہنچ گئے ہیں ایک رفعہ پھر ہم اس کو revise کر لیتے ہیں page number 1 کے اشارے جی سار اللہ کی تعریف جی اب دوسرا کسی اور سے پوچھیں گے جی پہلا بھول جائے نا تو آپ یاد رکھ رہے ہیں کہ QC2 سٹارٹ کہاں سے کیا تھا QC2 سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ سے تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تمام تعریفیں اور شکر یہاں سے بھی پتہ چال جاتے ہیں جی کافرین کو ہدایت نہیں مناختی پہ رائے گنی اور پرسانتی اور درمو پر دوروں کے زبردر جی سار تیسرا آن کی مثال بارش کی مثال قرآن کی ادھار اور قرآن کا جی سار جی سار جی سار مرچت منسال قرآن قرآن پر چاہے ہیں اچھا نہیں میرے خیال ہے گمراہ کون کو فر کہے وہ پیج 3 پہ آ نہیں گیا جی دوبارہ کریں ہاں کوئی مکس کر دیا ہاں 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 جی پیج نمبر 5 جواب کر رہے ہیں پہلا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے ویسے ہم نے چاروں کار نہیں لیے سجدہ اور ابلیس اور پھر سلانہ اور توبہ ٹھیک ہے تو سجدہ اور ابلیس تو آج ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا کئی دفعہ بھول جاتے ہیں میں اس لیے جان کے خوش خموش بھی رہتا ہوں میں کہے چلو کوئی نہیں آ جائے گا ڈاؤنلوڈنگ کئی دفعہ سپیڈ سلو ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہم نے دیکھا کئی دفعہ سپیڈ تیز ہوتی ہے فوراں نہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ سلو ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں تو یہ ہم نے ابھی ریپیٹ کیا ہے اللہ کی تاریخ ہدایت کی دعا متقیوں کی ہدایت متقیوں کی صفات ٹھیک ہے جی پھر آگے کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں فسادی اور بے وقوف دو روخے آگ کی مثال بارش کی مثال قرآن کی دعوت قرآن کا چہلیں وعید و بشارت مچھر کی مثال گمراہ کون اور کفر کیس ٹھیک ہے کئی فالہ تک فرونہ یہاں پہ آئی تھی آئے آگے چلیں تو آگے اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں خلیفہ پر سوال جب غیرہ ان کو بنانے کا ارادہ کیا تو ساتھی پرشتوں نے سوال کیا تھا تو یہاں سے بات ہوئی تھی پھر جب سوال ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اسماع کی تعلیم دے کہ انہیں چیلنج دے دیا اور پھر آج ہم پڑھیں گے کہ سجدہ اور ابلیس سجدہ سے برات کہ جب انہیں آگے آج آپ کو پتہ یہ پہلے کہ جب آگے انہیں حکم ہوگا کہ اب سب کو کہ ان کو جو ہے بنی آدم جو آدم علیہ السلام ہے ان کو سجدہ کرو ٹھیک ہے تو آگے پھر انڈ پہ ہم پڑھیں گے فسلانہ اور توبہ فسلانہ اور توبہ سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ وہ جنت سے جب نیچے زمین پر اتار دیئے گئے تو وہاں سے فسلا دیا گئے اور بعد میں اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی تو آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی تھی وہ دعا کیا ہے کسی کو یاد ہے کوئی ایک سنا دے تو یہ ہے زبردست ٹھیک ہے تو یہ کسی کو یاد ہے کون سے بارے میں ہے کون سے آٹھ میں میں ہے کسی کی صورت میں ہے جی کسی کو یاد ہے چلیں دیکھئے گا اب دھونڈیں اب ہمیں ایسے سے پتا ہونا چاہیے دیکھیں نا ہم آئے کیسے ہیں دنیا میں یہ بیسیکلی تو ہماری تخلیق ہے نا آدم علیہ السلام تخلیق نہ ہوتی تو ہم کیسے دنیا میں آگے ہیں ہم ظاہر ہے آگے سے انہیں کی اولاد ہیں ٹھیک ہے تو ہم وہ زمین پہ آئے پھر ان کی سعودیہ میں وہ ایک جگہ ہے جسے جبلد احمد کہا جاتا ہے وہاں پھر ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کی اور امہ ہوا کی ٹھیک ہے پھر وہاں سے آگے پھر پوری نسل چلی ہے ٹھیک ہے ان میں سے ہم بھی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں وہ توبہ کی دعا پتا ہونے چاہیے کہ وہ توبہ کے کون سے ورڈز تھے جو اللہ نہیں سکھائے تھے اور پھر وہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی یہی فرق تھا ابلیس میں اور آدم علیہ السلام کہ وہ اکڑ گیا تھا اور اس نے وہ متقبر ہو گیا تھا اور اس پہ اکڑ گیا تھا کہ بس میں ٹھیک ہوں لیکن آدم علیہ السلام نے توبہ اختیار کی ٹھیک ہے پہلے بھی وہ توبہ کرتے رہے لیکن وہ جو پھر ورڈز سپیسیفک ہیں ربہ رہا ظلم یہ ورڈز جو اللہ نہیں پھر انہیں سکھائے تھے کہ اس طرح توبہ جیسے پہلے اسماع کی تعلیم دی تھی ٹھیک ہے تو یہ بات ہے تو آج ہم پڑھیں گے سجدہ اور ابلیس خلیفہ پر سوال ہوا پھر اسماع کی تعلیم ہوئی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا پھر سجدہ اور ابلیس اور فسلانہ اور توبہ تو اس کو کوئی ریپیٹ کرا دے پیج نمبر پور جی خلیفہ کا سوال سجدہ اور ابلیس خلیفہ پر سجدہ اور ابلیس خلیفہ پر سجدہ اور ابلیس اور فسلانہ اور توبہ ضبر دست تو خلیفہ اسماع سجدہ اور ابلیس ہم شارٹ ورڈز بھی یاد کر سکتے ہیں جیسے ایزی لگے اور یہ کرنے ایسے نہیں ہیں کہ پہلے سفر پہ یہ تھے چار دوسرے پہ یہ تھے ایسے نہیں ہے یہ بٹن دبانے ہیں جب آپ یہ پریسنگ کرتے ہیں آپ کو جیسے ٹی پی آئی تھا آپ کو انہیں دیکھا کبھی آپ کو ضرورت نہیں پڑی ترجمہ کرنے کی کیوں سیوان جب کیا تھا اس طرح آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ میں صرف اب اشارے کریں اشارہ آپ کو خود بتاتا ہے اشارہ کے مطلب کیا ہے تو یہ آپ جب بٹن پریس کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا اچھا اس کا یہ مطلب ہے میں اس اشارے پہ ہوں یہ اولی آیت ہے اس کے پیچھے پوائنٹ آن ہونا چاہیے ٹھیک ہے پریس کریں گے تو آپ کو اللہ نے ایک سینس کی طاقت دی ہے ہے نا کوئی چیز ہمیں چپ جاتی ہے یا کوئی جلنے والی کوئی چیز لگ جاتے ہو تو ہم فوراں یوں کرتے ہیں اب یہ سینس اللہ نے ہمارے اندر ڈیویلپ کیا وہ جو سینس ہے اس کو ہم نے ذرا انیشیئٹ کریں ہم ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں یہ ہم کریں گے آج سجدہ اور ابلیس تو پیچھے کیا بات ہو رہی ہے وہ ہمیں ان اشاروں سے پتا چل جاتا ہے کہ خلیفہ پر سوال ہوا تھا اسماعی تعلیم دی تھی اس کے بعد آج یہ بات ہو رہی ہے سجدہ اور ابلیس سجدہ کنوں نے کیا تھا ملائکہ نے اور ابلیس کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب اس نے نہیں تھا کیا اس کا کیا رد عمل تھا وہ پھر کافی ساری ڈیٹیل ہے اور پھر خالی ادھر نہیں ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی ہے کبھی کسی صورت میں یاد دے آنے کے لئے کہ یا وہ یاد ہے وہ بات یاد ہے وہ یاد ہے چھیک ہے تو اس وجہ سے تو یہ ہماری آیات ہیں تھی آج کی اور اس کے یہ کچھ چندے کا سواق ہے سر آپ تلاوت کر دیں تو دیکھیں آپ خود سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں واؤ کا مطلب آپ کو پہلے پتہ ہے اور اس کے کتنے ہیں ٹکڑے ہیں کون کون سے کل اور نا دو ہیں یہ دونوں ٹیبل آپ کو پتہ ہیں کل کا بھی پتہ ہے کل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہہ دو ٹھیک ہے اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور جب کہہ دیا ٹھیک ہے کل ہم نے یعنی اللہ آگے سے کہہ رہے ہیں اللہ جواب دے رہے ہیں اور جب ہم نے کہا لیل ملائکہ ملائکہ کو کہا ٹھیک ہے ملائکہ کو کہا کیا کہا یہ کون سا اشارہ ہے ساجدہ سے یہ یہاں پہ کیا ہے ساجدہ مدارے کا پہلا یس جو دو کون سا ٹیبل ہے ٹیبل تو نہیں فاتحہ ناسہ رہا دارہ با سامیہ اس میں سے کون سا ہے نہیں یس جو دو پیش ہے ناسہ رہا یم سورو ہوتا ہے ناسہ رہا پیش آگئی تو یہ پھر ادھر کیا ہوگا اس جو دو ہے یہ تو ویسے بھی پیش ہے ادھر بھی پیش ہے لیف پہ اس جو دو ٹھیک ہے تو یہ کیا اشارہ ہے اس جو دو ہے یا اس جو دو ہے اس جو دو ہے ویسے بھی ملائکہ جمع ہے نا تو ساروں کو جب جمع ہے تو جمع ہی اوز ہونا تھا ٹھیک ہے تو یہ جمع کا آگیا اس جدو کیا حکم ہو گیا کہ سجدہ کرو اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو لی آدم آئے اس کے کتنے ٹکڑے ہیں دو ہیں لی اور آدم آئے آدم علیہ السلام کے لئے یہ آدم علیہ السلام کو تو دیکھیں نا اسی طرح میننگ چینج ہوتا ہے اب لام کا ویسے تو مطلب ہمیں جب الیدہ پڑھیں تو کرتے ہیں لیے لیکن اب جب آدم علیہ السلام کے لئے تو نہیں نا مطلب یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ٹھیک ہے تو آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ کرو آگے یہ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں فا اور سجدو فا اور اسجدو وہی بھائی ہے فا لگ گیا بس تو پس انہوں نے سجدہ کر لیا یعنی اب اس کا جواب ہے یعنی یہ جب حکم ہوا تو انہوں نے سجدہ کیا پس لیکن اللہ اللہ مطلب سوائے لا الہ الا اللہ میں پڑھ چکے ہیں اللہ اللہ سوائے سوائے ابلیس کے تو ساروں نے سجدہ کر لیا سوائے یہ سجدہ جو تھا یہ وہ نماز والا سجدہ نہیں تھا یہ تعظیماً سجدہ تھا جیسے کوئی استاد آجے تو ہم اس کے لئے تھوڑا احترامن کھڑے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا اس کے احترامن جھک کے تھوڑا سا سلام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے نہیں آتے انہوں نے نہیں آتے ٹھیک ہے تو وہ اللہ تو جانتا تھا نیتوں کا پشلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار یقین دیں انہیں قرارا تھا کہ بھی مجھے پتا ہے سارا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے بعد آجاو مجھے پتا ہے لیکن بس ہنٹ بھی اس کے کام نہ آئی وہ کیوں نہ کام آئی کہ جب تکبر میں ہوتا ہے نا انسان تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ اندہ ہو چکا ہوتا ہے تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کوئی ججتی ہے اور کسی کے لئے نہیں ہے باقی تو کسی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو جب کوئی بندہ ہے یا کوئی بھی ہے مخلوق وہ تکبر میں آتی ہے نا بس وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے تو ابا ابا کا مطلب آج ہم پڑھیں گے اس نے انکار کر دیا ٹھیک ہے وستقبرا واؤ اور استقبرا کہ اس نے تکبر میں آ گیا وہ ٹھیک ہے وا کانا اور تھا آپ دیکھیں نا اب کانا وہ تھا یہی مطلب ہے نا مینال کافرین انکار کرنے والوں میں سے کافر مطلب انکار تو وہ کافروں میں سے تھا مطلب انکار کرنے والوں میں سے تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں نا یہاں پہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی حکم دیا ہے بات کو سمجھیں ابھی حکم دیا ہے انکار کر دیا ہے ابھی تازہ تازہ اور پھر پچھلا حال بھی بتا دیا ہے ساتھی کہ پہلے بھی وہ انکار کرنے والوں میں تھی تھا بات دکھاوے کے لئے کار رہا تھا جو کار رہا تھا خلیفہ بننے کے لئے اب لنک کریں پچھلی سٹوری کو کہ جیسے پچھلی آیات میں ہر آیت میں بھی انڈ والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ مجھے معلوم ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے کہ جو تم دل میں چھپا کر رہے اور جو تم چھپاتے ہو مجھے وہ بھی پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہنٹ دے رہا تھا ابھی توبہ کر لے یہی فرق ہے نا آدم علیہ السلام میں اور ادھر کہ آدم علیہ السلام نے تو توبہ اختیار کی تھی اس نے نہیں کی وہ اکڑ گیا اب آہ کہتے ہیں انکاری کو انکاری ہو گیا بس میں نہیں کرتا یہ کام میرے سے نہیں ہونا اور پھر بلکہ آگے سے اس نے جو آپ یہ بھی دیا لاجک پیش کی کہ جو حکم ہوا ہے نا وہ تو ملائکہ کو ہوا ہے میں کونسا ملائکہ میں سے ہوں میں ان سے بھی بہتر ہوں اور میں یہ جو بنایا نا اس سے بھی بہتر ہوں انداز الگئے ہیں جنوں میں سے ملائکہ میں شامل کر دیا عبادت کے پیش نظر کہ بھئی ٹھیک ہے اتنا فرما پردار ہے سارا کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ درجات بلاند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے درجات بلاند کیے تو اللہ تعالیٰ تو نواز رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ کا ادارتی سی چیز کی رکھنے کی کیا ضرورت ہے اب کافرین ہیں وہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ رزق انہیں بھی دے رہے دے رہے نا بلکہ بہتر دے رہے دنیا ہی ان کی جنت بنائی ہوئی ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن حساب کتاب آگے نتیجہ انڈ میں نکلنا ہے کامیاب وہ ہے جو ادھر کامیاب ہوگا پھر رزلٹ والے دن پیپر سے پہلے کوئی جتنے مردی پھڑے مارتا رہے کہ جناب وہ میرے تو چنگا آنے ہی نہیں سکیسے مو میں ہی کلاس میں سب سے زیادہ لائک ہوں لیکن ہم بیسٹ اسی کو کہیں گے جو رزلٹ میں پتہ لگتا ہے وہ کوئی اوری بندہ پوزیشن لے جاتا ہے پھر اصل کامیاب کون ہے جو پہلے کہہ رہا تھا یا جو رزلٹ کے بعد کامیاب ہوئے ظاہرہ رزلٹ کے بعد والا کامیاب ہوئے تو اللہ نے تو کہا جو اس دن رزلٹ تیم کامیاب ہوگا اصل کامیابی تو اسی کیا تو اللہ نے یہاں اس کی پیشلی سٹوری بھی کھول دیا کہ وہ ہے انکاری تھا پہلے سے ہی کیونکہ جب اس نے دیکھ لیا کہ میری خلافت تو چلی گئی ہے اور اسی چیز کو اس کو جیلیسی تھی تو یہ یہاں اس نے یہ انکار کیا اور انکار بھی لائیو کیا ہے لائیو بات ہو رہی ہے ایک محفل میں تو ایک ہوتا ہے نا انکاری پیچھے سے ٹھیک ہے اب فرض کریں میں ہی ٹیچر ہوں ٹھیک ہے تو میری کلاس میں ایک بندہ ایسا ہے جو آج کلاس میں نہیں آیا لیکن پیچھے بیٹھ کے کوئی ایسی بات ہو کرے جو اڑتی اڑتی میرے تک پہنچے تو مجھے شاید اتنا افسوس نہ ہو لیکن ایک بندہ یہاں کلاس میں کھڑے کھڑے سامنے ہی انکاری ہو جائے اسی وہی والی سیم بات جو اس نے پیچھے چھپ کے کیا اور اگر وہ یہی پہ کر دے تو دونوں میں بڑا فرق ہے تو اس نے یہ والا کام کیا لائیو انکاری ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسے کا نگل جو یہاں سے وہ آگے پھر سٹوری آئے گی تو آگے پھر وَقُلْنَا یہاں پہ کام ختم ہو گیا اب کیا ہوا اس کے پیچھے ساری تفسیر ہے وہ وَقُلْنَا اب پھر وہی یہ قُلْنَا یہ پھر آگیا اور کہا ہم نے یا آدم آدم علیہ السلام کو اسکن یہ کونسا ٹیبل ہے ساکانا والا ساکانا یا سکنو اسکن اسکن کہتے ہیں ساکانا کہتے ہیں وہ رہا وہ رہتا ہے اسکن رہو ٹھیک ہے تو رہو انتا آپ ٹھیک ہے تم وَا اور زوجہ کا زوجہ کا آپ کی بیوی تم اور تمہاری بیوی دونوں رہو کدھر الجنہ جنت میں اللہ نے ساتھی جنت میں بھی داخل کرتے یعنی آپ دیکھیں کہ تخلیق انسان کی ہوئی آپ اپنی میں سمجھتا ہوں یہ انسان کو جو ہے نا ہم ساروں کو اپنی ویلیو کا اندازہ یہاں سے لگانا چاہیے کہ ہم ہیں کیا اور ہم نے آپ کو کیا کر لیا ہے کیا ویلیو اللہ نہیں ہمیں دی جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی اس میں افرق المخلوقات بنایا پھر وہ ملائکہ سے بھی اوپر کا درجہ آپ امیجن کریں کہ سارے جو ملائکہ ہیں وہ سجدے میں ہو ایک انسان کے کتنے ملائکہ ہیں پار مارنے کی جگہ نہیں ہے خالی پوری کائنات میں اتنے ملائکہ ہیں جو خانہ کعبہ ادھر ہے اور اوپر ایک بیت المامور ہے وہاں پہ جو وہاں پہ بھی تواف ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو تواف کر رہے ہیں فرشتے وہ جب سے دنیا بنائی اللہ نے تب سے کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہنے ہیں فرشتے اللہ کو عبادت کے لیے وہی کافی ہیں اور وہ اتنے فرشتے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ تواف کر لی ہے اس کی دوسری دفعہ باری نہیں آنی اتنے ہیں اور اللہ نے امجیسوں کو تو موقع دیا ہے کئیوں کو ایسا دیا ہے آئے ہیں ان کی موئی لگی ہے کتنی کتنی دفعہ تواف کرتے ہیں ایک اس دن پہ بھی جو جاتے ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں جسی چھے عمرے کیتے ہیں نسی ساتھ کیتے ہیں تواف اس کے علاوہ ہیں اور وہ فرشتے آپ دیکھیں ان کی دوسری دفعہ باری نہیں آ رہی اتنا تو فرشتہ اللہ کو وہ کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ نے اصل جو مقصد بنایا اللہ نے نائب بنا کے بھیجنا تھا خلیفہ بنانے کنگ بنا دیا کسی ملکہ تو پوری زمین کا کنگ بنا آگے بے جائے تھا آپ کو عام صاحب کو اور پھر خالی کنگ نہیں بنایا ابھی تو سوچا ہے نا ابھی تو اتارا بھی نہیں یہ تو اگلی آیتیں آنی ہیں نا ابھی پلاننگ تو پہلے ہی ہو گئی تھی پیدا ہونے سے پہلے کہ یہ کرنا ہے اور پھر ساتھ ہی جنت میں بھی داخل کر دیا ابھی پہلے زمین پہ نہیں اتارا پہلے جنت میں اتارا ہے سیدھا ہی ریکٹ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی جنت کے لئے ہے یہ کتنی بڑی ویلی ہوئا ہے زمین کے لئے تو کی نہیں ہے اور زمین پہ جو بھیجا بھی ہے تو وہ ایک آرزی ٹائم کے لئے بھیجا ہے بعد میں پھر اُدھر سے ہی شروع ہونا ہے آدم علیہ السلام کو وقتی طور پر ہی زمین پہ اتارا ہے نا چلے گے انڈر سوٹ سی بات ہے نبی ہیں اللہ کے جنت میں ہی جانے تو وہ بنایا ہی جنت کے لئے تھا اسی لئے تو جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم جنت کے وارث ہو وارث کون ہوتا ہے کہ والد فوت ہو جاتا ہے جب تو اس کی جداد جو ہوتی ہے وہ اس کا وارث ہوتا ہے یعنی والد کی جگہ پہ تو والد کی در ہے جنت میں ہم ساروں کے والد صاحب اصل تو آدم علیہ السلام ہی تو وہ جنت میں تو ہم جنت کے وارث ہی ہوئے نا تو اللہ نے ہمیں اس کی لئے بنایا ہے اور ایک ٹیسٹ رکھ دی ہے یہاں پہ کہ یہ تھوڑا سا ٹائم گزار کے آج ہو جانا ادھر ہی ہے اب وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس کے پیچھے یہ تھوڑی سی دنیا جو ہے اس کو تباہ کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہمیں اس میں کوشش ہل ہمارے ذمہیں ہیں نتیجہ اللہ کی ذمہیں چھوڑ دیں نتیجہ اللہ دیتا ہے اللہ کے نبی کو کتنا نہیں ستایا گیا ان پہ کتنی نہیں پریشانی آئیں صحابہ پہ کتنی نہیں آئیں اب انہوں نے چھوڑ دیا دین نہیں لگے رہے چلتے رو بس اللہ نے کہا چلتے رو کچھ نہیں ہوتا میں جو تمہارے ساتھ ہوں پھر بات ختم موسیٰ علیہ السلام دیکھیں نا کدھر فرون سے بھاگے جب تو آگے جب سمندر آ گیا تو موسیٰ کے ساتھ جو قوم تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تیر چند دیکھ انہوں نے بھی جواب دے دیا موسیٰ تم ہمیں لے آئے ہو پیچھے اب وہ آ رہے ہیں آگے سمندر آ گیا اب ہم کہاں جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کے پھر وہ بھی ان کا بھی ٹیسٹ تھا انہوں نے کہا جی میرا اللہ میرے ساتھ ہے کچھ نہیں ہوتا پھر اللہ نے ساتھ ہی کہا سا ہم آ رہو یہاں پہ اللہ نے پھر کیسے بچایا اور اب بچایا نہیں اسی جگہ پہ بچایا اور اسی جگہ پہ لائیو مارا بھی ایک کو بچا لیا اور ایک کو ادھر ہی غرق دیا ان کی آنکھوں کے سامنے کہ جب اللہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ کے لئے تو کوئی چیز impossible نہیں ہے ہمیں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ possible نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن اللہ impossible کو بھی possible کارا اللہ کے لئے تو کوئی وہ rules regulation ہمارے لئے ہیں ہم rules کے مطابق سوچتے ہیں کہ اگر ایسے ہوگا پھر یہ ہوگا اللہ کے لئے کوئی rules نہیں ہے اللہ نے تو بس کہنا ہے کن ہو گیا بس ختم تو یہ ہمیں اس پہ belief ہونا دے تو یہ یہاں پہ کہا گیا ہے یہاں پہ کہ جنت میں چلے جاؤ پھر آگے واؤ اور کلا کو آپ یاد رکھیں کلو واشربو کھاؤ پیو ٹھیک ہے تو یہاں کہا گیا کھاؤ من سے ہا اس سے کس سے جنت سے تو جنت پہ انٹ دیکھنا گولتا لگی ہے گول موننس ہے تو یہ من ہا ہا موننس کے لئے ہی آتا ہے تو جنت کے لئے آیا یہ ٹھیک ہے رغضا جدر سے مرضی کھلم کھلا کھاؤ یعنی کھل ہی چھوٹ ہے ٹھیک ہے ہائسن شیتو شیتو کہتے ہیں نا یہ اور یہ ہے شیتو نہیں ہے شیتو ماں ہے تو ہم نے تمہا والے نہیں پڑے ٹھیک ہے ہما تمہا یہ جو ہوتے ہیں نا یہ دو والے اشارے ہوتے ہیں ویسے یہ ہوتا ہے ہوا ہما ہم تو ہم نے دو والے اشارے نہیں پڑے تو یہ دو کے لئے آتے ہیں جیسے پیچھے بھی شاید ایک دفعہ آیا تھا نہیں QC1 میں ہم نے کہیں ہما پڑے کہاں پڑے یہ جو ہم سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں یہاں سمجھ اللہ علیہ محمد ربنا نکل ہم آگے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں وہ جب نے QC1 میں سیکھی تھی یاد ہے کسی کو نہیں یہ نہیں QC1 میں جو پڑھی تھی اس طرح کر کے پڑھی تھی وہ ہی ہے کوشش کریں یاد آ جاتی ہے سب کو یاد ہے پتہ مجھے ہے یاد ہے جی کوئی یاد لے کے آئے ہیں زمینوں کو بھر کے میں ترجمہ بتا دیتا ہوں زمینوں کو بھر کے اسمانوں کو بھر کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کو بھر کے اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اس کو بھر کے مل سماواتی و مل الارضی و مل بین ہما یہاں پڑا تھا ہما ہما مطلب دونوں دو کی بات ہو رہی نا زمینوں کی بھی اور اسمانوں کی بھی تو جب دو کی بات ہو تو پھر ہما تمہ یہ والے سیکھی آتے ہیں اب اتنا ہی کافی ہے ہمیں پتہ چل گئے کیونکہ یہ بہت کم استعمال ہو رہا ہے تو یہاں دو کی بات ہو رہی ہے کن دو کی بات ہو رہی ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی ٹھیک ہے تو ان دو کی بات ہو رہی ہے تو انہیں کہا گیا کہ کھاؤ پیو مزے کرو جو تمہارا دل کرتا ہے اس طرح کی موج رکھی اور یہ موج انشاءاللہ ہمیں ملنے والی ہے ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ کی رحمت پر اللہ کی رحمت سے ہی مل دی ہیں ہمارے عمال تو اس کا عابل نہیں ہے تو اللہ تعالی ہی ہمیں نواز دے تو بڑی اللہ کی میر بانی ہے وا اور لا نہیں تقربہ تقربہ ایسے سمجھ لیں کہ قریب جانے سے تو لا تقربہ مطلب مت قریب جانا ٹھیک ہے حاضی ہی حاضی ہی موننس ہے ہی حاضہ اور ادھر حاضی ہی ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھا گا حاضی ہی یعنی اس چیز کے کس چیز کے شجرہ یعنی اس درخت کے ٹھیک ہے تو کوئی چیز تھی جس کے قریب کہا گیا اب اس کے قریب نہیں جانا باقی جو دل لائے کرو جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو مزے کرو یا شی کرو ٹھیک ہے فا پس تکونا من الظالمین ورنہ ہو جاؤگے ظالموں میں سے اگر یہ کام کرو گے تو ظالم ہونا مطلب کہ اپنے اپر خود ہی تو ظلم نہیں تھا کرنا تو ظلم اس سے بڑا ظلم تھوڑی ہے کہ جنت سے نکل گئے سب کچھ نیمتیں ختم نہیں ہوں گی دولت ضرورت نہیں کمانے کی ضرورت کوئی نہیں ٹھیک ہے نا جوانی ہمیشہ ٹھیک ہے کوئی پریشانی نہیں کوئی بماری نہیں ٹھیک ہے اور یہاں وہ سارا کچھ ہی ہے ٹھیک ہے نا تو ادھر سے آپ امیجن کریں نا کہ ایک بندے کو جرنیل لیول کا ایک بندہ ہو ٹھیک ہے اور اس کو سویپر لگا دیا جائے کسی میکمہ میں آرمی کا میکمہ کا جرنیل اور کسی پبلک گندے سے میکمہ کا سویپر آرمی کا بھی نہیں آرمی کے سویپر کی بھی شاید کوئی ویلیو ہوگی لیکن ایک آم کسی میکمہ کا سویپر لگا دیا جائے وہ حالت کر دی جائے اس کو کیا اس پہ گزرے گی کوٹ مارشل نہیں کرتے آرمی والے وہ ایک سٹیپ نیچے لے آتے یہ بزارت ہے خود بہت بڑی سزا ہوتی ہے ایک سٹیپ نیچے کر دینا وہ یہی سے سیکھا انہوں نے تو یہ تو بہت بڑا سٹیپ نیچے اللہ نے کر دیا کہ جنت تھی ڈریکٹ نیچے بھیج دی تو اللہ نے جب اپنا خلیفہ بنانا تھا تو اللہ نے ٹیسٹ بھی تو ایسی ہی لینا تھا سوچنے کی بات تو یہ ہے تو اللہ نے جائر اللہ نے اپنا خلیفہ بنانے آپ نے کسی بندے کو منیٹری کلاس کا لگانا ہو یا کسی مشن پہ آپ نے کوئی کمانڈر بھیجنا ہو آپ اہم ہی کسی کو بھیج دیں گے آپ ستر کرائٹیریے رکھیں گے کہ یار مجھے فلاں بندہ چاہیے اس میں یہ کوالٹیز ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو تو تب میں اس کو یہ والی ویلیو دیتا ہوں ایسی ہوتا ہے نا تو اللہ نے پھر ماسٹر پیس بھیجنا تھا نیچے ان میں سے ماسٹر پیس جو ہوں گے ان میں سے میں چونوں گا خلیفہ اور وہ خلیفہ جب لگے گا تو وہ کنگ کلٹی میٹلی پہنچنا کدھر ہے جنت میں تو ہم سب جتنے بھی ہیں ہم اپنی اپنی جنتوں کے کنگ ہیں یہ ہماری ویلیو ہے یہاں بے شک ہم راسی ہیں چوڑے ہیں سویپر ہیں جو بھی ہیں یہاں تمہاری ویلیو ہی کوئی نہیں لیکن ایچ این ایوری انڈویجویل جو ہمارے میں سے ہے جب وہ اللہ کرے انشاءاللہ جنت میں پہنچے گا تو کیا خیال ہے وہ کسی کا ملازم تو نہیں ہوگا وہاں پہ وہ کنگ ہی ہوگا اپنی اپنی جنت میں جہاں کہیں بھی ہوگا اپنے اپنے محلات کا وہ کنگ ہوگا تو اس ویلیو کو پہچاننا ہے ہم نے کہ ہماری ایکچول ویلیو کیا ہے اللہ کا قرآن فرما آ رہے تو یہی چیز بس سمجھنے کی ہے تو یہ ہم نے الحمدللہ دیکھیں خودی ترجمہ کیا ہے تھوڑا سی شرح بھی ہم نے ڈسکس کی جتنا ہمیں ترجمہ سے سمجھ آ رہی ہے تو اسباق اس سے ہمیں بلیں گے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اکرام کیا فرشتوں کو سعیدہ کا حکم دے کے پہلے پھر ان کو سکھا بھی دیئے تھا سارا پھر تکبر اور حسد جو ہے نا وہ شیطانی صفات ہوتی ہیں یہ یہاں سے پتہ چل گئے اور یہی دو صفات اس کے اندر تھیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مات جاؤ جیسے انہیں منہ کیا تھا کہ شجر کے قریب نہیں جانا تو وہ ان سے مسٹیک ہوئی اور آپ ہمیں یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ جنت میں اتنے سال رہے ہیں کیا خیال ہے کہیں لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں ملا ہو آئے تک کوئی نہیں تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں سال رہے ہوں گے وہ جنت میں کیونکہ عمر تو وہی رہنی ہے نا جنت میں بندے نے بڑا تو نہیں ہونا کوئی نہیں وہاں پہ 32 سال عمر داخلے کی ہے 32 سال ہی رہنی ہے 32 سال ہی رہنی ہے کروڑوں سال بعد بھی تو وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ سال وہاں رہے ہیں اور وہ شیطان نے بھی پتہ نہیں کتنے کروڑ لاکھوں سال میند کی ہوگی اس شجر کے قریب لجانے کی آپ کا کیا خیال ہے وہ جاتے ساتھی شجر کے پاس چلے گئے تھے وہ آگے سے وہ بھی آدم علیہ السلام تھے اللہ کے نبی تھے ہم کیا آدم علیہ السلام سے تیز ہو سکتے ہیں نہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے تو آپ اس سے چلاکی کا اندازہ لگائیں کہ شیطان کتنا چلا آگئے تو اس سے بچنے کا کیا طریق ہے آعوذب اللہ میند شیطان الرجیم اس کو ہم پڑھیں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے تاکہ ہمارے سے یہ دور رہے وہ جاتے وہ مچھروں کا آتی ہے نا ایک وہ کمرشل سے کہ وہ موسپل کی آتی ہے کہ مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور تو یہی وہ شیطان ہے آعوذب اللہ آپ پڑھ لیں گے تو رہنا اس نے ادھر ہی ہے ٹھیک ہے نا یہ مجبوری ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کو لیں اور اس کو لازمی اپنے اوپر ہمیں پھونک لینا چاہیے پڑھتے رہنا چاہیے تو آگے چلتے ہیں جی یہ ہم نے ترجمہ تقریباً کر لیا سارا ہم دیکھ لیتے ہیں وائز کولنا اور جب ہم نے کالی الملائکتی فرشتوں سے اوس جدو سجدہ کرو لی آدم آدم علیہ السلام کو فسج پس انہوں نے سجدہ کیا اللہ لا الہ اللہ اللہ سوائے ابلیس ابلیس کے ابا اس نے انکار کر دیا اور وست اکبر اور تکبر کیا وقانہ اور وہ ہو گیا یعنی وہ تھا من القافرین کافروں میں سے تو یہ ہم نے جو میچے باتیں ہیں ساری یہ تقریباً ساری ڈسکس کر لیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے اللہ کو سجدہ کرنے کی اہمیت اور فضیلت اس کے بارے میں کچھ چاندے کا حدیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم یعنی کوئی بندہ سجدہ کی آیت پڑتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان خود جا کے تنائی میں خود روتتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کر لیا اور اس کے لئے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا میں نے سجدہ نہیں کیا اور میرے لئے جہنم کی آگ ہے آگے ایک مرتبہ ربیعہ بن قاب اسلامہ رضی اللہ نے اسے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو تو وہ آپ نفلی نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے بھی سجدہ کیا کریں بغیر نماز کے بھی کہ کبھی آپ کو کوئی اللہ کی قبری آئی یا ویسے ہی آپ کے دل میں آ جاتی ہے نا اقدام تو آپ فوراً اللہ کو سجدہ کریں اور وہ جو چاند ایک باتیں جو آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں وہ آپ سجدے میں اللہ سے کریں کیونکہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایک بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھتے ہیں اور اس سے ایک برائی مٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک درجہ بلاندہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک لیول انکریز ہو جاتا ہے ایک جنتی جب جنت میں جائے گا اور اس کو ایک ڈیفرنٹ خوشبو آئے گی وہ اپنے جو ہوں گے خادم وغیرہ ان سے پوچھے گا یہ خوشبو کہاں سے آئے گی تو وہ اسے بتائیں گے کہ حضور یہ جو خوشبو آئی ہے یہ آپ سے ایک درجہ اوپر والی جنت سے آئی ہے ادھر بھی اللہ نے لیول رکھے ہیں میں سب کو ایک جیسی نہیں ہے تو یہ ایک ایک نیکی کے اوپر لیولز ہیں ٹھیک ہے جی تو زیادہ سے زیادہ ہمیں سجدہ وغیرہ کرنا چاہیے وَعِذْ قُلْنَا آگے چلتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا عبا مینز انکار کر دیا اس نے وَسْتَقْبَرَ اور اس نے تکبر کی ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا کیوں تو الحمدللہ جی تو آگے پھر یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم آدم علیہ السلام مُسْکُن رَهُ اَنْتَ تُمْ وَزَوْ جُكَ اور تمہاری بیوی جنہ جنت میں وَقُلْا اور کھاؤ کُلْ اور کُلْا ٹھیک ہے دو کے لئے مِنْحَا اس سے رَغَدًا بَافْرَغَد جو دل کرے حَائِسُن جہاں مرضی سے جو تمہارا دل چاہے تو یہ تمہارا جو ہے نا یہ دو کے لئے اشارہ ہوتا ہے تو بَلَا اور تم دونوں بَلَا تَقْرَبَ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد آدم اور امہ ہوا کو یہ عزاز دیا تھا کہ انہیں جنت میں رکھا اور ساری سہولتیں ظاہر ہیں انہیں ملی تھی اور اگرچہ آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لئے پیدا کیا تھا لیکن تربیت اور ازمائش کی غرض سے ابتدائی طور پر جنت میں رکھا گیا اور اس میں آدم علیہ السلام کے لئے اور تمام انسانوں کے لئے اشارہ تھا کہ ان کا اصل ٹھکانہ جنت ہی ہے اس لئے شیطان کی پیروی کر کے اس ٹھکانے کو ضائع نہیں کرنا ہم اگر شجر کے قریب جائیں گے تو کام خراب ہوگا اور دنیا میں بھی بہت سارے شجر لگے ہیں یہ شجر ادھر ہی نہیں ہے ادھر بھی ہیں ادھر بھی بہت سارے شجر ہیں ہر وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ شجر ہی ہے کہ اس شجر کے قریب ہم نے نہیں جانا جیسے ادھر نقصان ہوا تھا ہم جائیں گے تو ہمارا بھی نقصان ہوگا جن جن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا تو درخت کے قریب نہ جاؤ یعنی کھانا تو دور کی بات ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا تو جنت میں تو صرف ایک ہی درخت تھا جس سے روکا گیا آج بہت سارے درخت تھا جیسے میڈیا انٹرنیٹ ٹی وی میزنین ہر چیز کا اچھا استعمال بھی ہے لیکن جو برا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے گناہوں کا ماحول وغیرہ جیسے بہت سے ایسے درخت ہیں جن کے قریب جانے سے روکا گیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد فرمائے آمین وَقُلَا مِنْحَا اور کھاؤ اس سے ٹھیک ہے مِنْحَا ادھر اشارہ آئے وَلَا تَقْرَبَا اور قریب نہ جاؤ اس کے ٹھیک ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کا اکرام کیا کیسے جنت میں بساہ کر ٹھیک ہے اب ہمارے پاس بہت سے ممنوع درخت ہیں جیسے تو سارے ہی ہو سکتے ہیں تو ہمیں بچنا چاہیے ان سے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وہ کافروں سے ہو گیا اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے مرضی چاہو اتمنان کے ساتھ اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے تو یہ اس بات ہم آلڈی دیکھ چکے ہیں تو تصور احساسا ہمیں دعا کرنے چاہے کہ جنت کو میری اے اللہ آخری مندل بنا دیجئے آمین ہم سب کی بنا دیجئے آمین تو مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی اے اللہ تفیق بھی دے اتصاب بھی کرنا چاہیے کہ یہاں تک پہنچنے کے لئے مجھے ہر اس درخت سے بچنا ہوگا جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور اس کی مجھے پلاننگ کرنے ہوگی کہ ہر چیز سے میں کیسے بچ بچا کے اپنا ٹائم گزار جاؤں اگر کہا جائے کہ تین دن ہے آپ کے پاس تین دن میں دھیروں ازمائشیں آئیں گی ٹھیک ہے آپ نے تین دن بچ کے گزارنے اس کے بعد آپ کو سارا یہ ریوارڈ مل جائے گا تو ظاہرہ وہ تین دن کیا کرے گا وہ جتنی مرضی مشکل آئے گی چاہے بھوکا رہنا پڑے چاہے پیاسا رہنا پڑے وہ اکھے ساکھے بندہ کوشش کرے گا یار تین دن ٹپاؤں تین دن ہی تو ہیں ایسی ہوگا نا تو یہ ہی کام ہم نے کرنا اب ہمیں ٹائم نہیں پتا کس کا کتنا ہے ختم سب کا ہونے یہ ازمائش ہے اور ویسے بھی جب اگر بتا دیتے اللہ تک کسی کو پتا ہوتا کہ میرا کال آخری دن ہے یا آج ہی آخری دن ہے تو وہ تو ویسی پریشانی سے ہی مارا جاتا تو اللہ نے یہاں پہ بھی احسان کیا بتایا نہیں اور بس ایک کھلی ازمائش راکھ دی تو پلان تو پلان کرنا چاہے انشاءاللہ میں بری چیزوں بری جنگوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اور تبلیغ اس کی کہ دوسروں تک بھی اس کو ہم پہنچائیں اسماع فال دیکھ لیتے ہیں بڑے احسان ہیں زوج سے ازواج جنہ سے جنات شجرہ سے اشجار اب یہ ہم نے کچھ ٹی پی آئی ہے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں ساجدہ سے ساجدہ سے یسجدو اسجد ساجد جیش مسجود بھی ہو سکتا ہے اور سجود اسی طرح راکعہ بھی ہوتا ہے سجود اور رگو ٹھیک ہے وہ بھی ہم کر چکے ہیں آگے ساکنا ساکنا آگے آگے کاریبہ یہ تو یہاں سے پتہ چل گیا ریک نیچے زیر تو یہ سامیہ ہے تو کاریبہ یقرب اور اکرب اکرب ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے اس کا پورا ٹیبل کرائے گئے جی اسی طرح یہ ظالمہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں ظالمہ یظلمہ یہ زاربہ کے پیٹرن پہ ہے ظالمہ یظلمہ ازلم ازلم سوری اور ظالم ازلم ظالم مظلوم ظلم ٹھیک ہے اس کا پورا ٹیبل کرائیں اچھے جب کنفیوزن ہو تو پیچھے دیکھ لیے کریں جینورن ٹیبل آپ جیسے ظاربہ ہے تو ظاربہ یہاں کیا ہوتا ہے اس ریب ہوتا ہے تو یہاں پہ اسی طرح اس لیم ہو جی کروائیے ظالمہ نہیں نہیں آپ ہی جیسے زبزر تو یہ ہمارے وہ ہیں اپنا حمزہ والے یا کمزور ابا سعا والے ٹیبل پہ ہوتا ہے سعا اور اباب ایسے اسی ٹو میں کہیں ٹیبل لکھا نہیں ہوا لیکن چابیاں دی گئی ہیں کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے ہی سعا والے ٹیبل ابھی میں آگئے آپ کو دکھاتا بھی ہوں اباب کوشش کریں اباب ابابیت ابابیتم ابابینا ہی آبت آپ دیکھیں یابا یابو تابا آبا تابونہ نابا اب دیکھیں آگے ایبا لا تیبا لا تیبو علم غائب ہو جائے گا آگے یہ ایک ہی ہے اس میں بک میں بھی نہیں ہے یہ میں یہ والا ٹیبل ہے یہ میں آپ کو ابھی دکھا دوں گا اسیم اس کے پیٹرن پہ اکلا تو ہم پہلے کر چکے ہیں اکلا اس نے کھایا اکلا اکلو اکلتا اکلتو اکلتم اکلنا یا اکلت یا اکلو یا اکلونہ تا اکلو آ اکلو تا اکلونہ نا اکلو یا اکلو کل اکلو لا تا اکل لا تا اکلو اکلون اکلون اور اکلون ٹھیک ہے اکلو یہی والا ہکم بھوا کھاؤ ٹھیک ہے اچھا جی آگے شا انشاءاللہ والا شا اس نے چاہا شا شاو شیتا شیتو شیتو شینا ہی شاعت یشاو یشاونا تشاو اشاو تشاونا نشاو ہی تشاو شا شاو لا تشا لا تشاو شائن مشیعون مشیعتون اور یہ کس لیے دکھایا کہ یہ جو سا والا ہے یہ ابا والا اور سا والا ٹیبل سیم ہے ٹھیک ہے تو سا والا ٹیبل کر لیں گے سیم اس کے ملتا ہے جلتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے کیا بھی ہے تو اس میں ہے اکلا اڈی آپ نے ٹیبل کر لیے شاہ بھی آپ نے کر لیے شاہ اور خافہ والا ٹیبل سیم ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ سامیہ کے پیٹنٹ ہیں جی خافہ خافو خفتہ خفتو خفتنہ یا خافت یا خافو یا خافونا تخافو اخافو تخافونا نخافو یا تخافو خف خافو لا تخف لا تخافو خائف مخوف اور خوف ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ خف ہے خفنی ٹھیک ہے اس کو یاد رکھیے گا قرب کا فعل ماضی زبرز یہ جو ہے نا اس کا ہے ٹیبل ٹھیک ہے شاہ مزارے یہ شاہ زوج کی جمع ازواج تو یہ ہمارا پارٹ اے جو ہے وہ ہم لیٹو کے ہم Ivٹو